اسلام علیکم لیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ حسب توقع آپ ٹھیک ہوں گے دوستو گیٹ سبجیکٹ پریپریشن کے حوالے سے چار ویڈیوز میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس سلسلے کی یہ آخری اور پانچویں ویڈیو ہے دوستو اس ویڈیو میں میں گیٹ سبجیکٹ کے سبجیکٹ پورشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پچھلی جو ویڈیو میں نے بنائی ویڈیو نمبر فور اس میں گیٹ سبجیکٹ ایڈیوکیشن کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی وہ میں نے دی اس میں پیپر ڈسٹیبوشن مارکس ویٹیج دو اور ایریاز یہ ساری چیزیں میں نے منشن کی لیکن پچھلی ویڈیو میں ادر دین دا سبجیکٹس ایڈیوکیشن جو ہیں ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن میں نے نہیں دی سبجیکٹ کے حوالے سے خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ دو ایریاز انگلیش ریزننگ انگلیش وربل ریزننگ اور انیلیٹیکل ریزننگ جو ہیں وہ تو کسی بھی قسم کا پی ایش ڈی کے حوالے سے اگر ٹیسٹ ہوگا گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ ہوگا تو یہ دو پورشن تو سیم رہیں گے انہوں نے چینج نہیں ہونا جبکہ جو تیسرا پورشن ہے گیٹ سبجیکٹ جو کہ سیونٹی مارکس کا ہوتا ہے وہ ہر سبجیکٹ کے لیے چینج ہوتا ہے تو ویڈیو نمبر فور میں میں نے ایسے دوستوں کی رہنمائی کی ان کے لیے انفرمیشن دی جو گیٹ سبجیکٹ ایڈیوکیشن کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور پی ایش ڈی ایڈیوکیشن کرنا چاہتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے دوستوں کے لیے گیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے انفرمیشن دوں جو سبجیکٹ ایڈیوکیشن کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹ میں پی ایڈی کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو کور ایریاز ہیں سبجیکٹ کے وہ کیا ہیں مارکس ڈسٹیبیوشن کیا ہے ویٹے جاو دا کنٹینٹس کیا ہے کنٹینٹس آف دا سبجیکٹ کیا ہے فار اگزیمپل کمیسٹری ہے بیالوجی ہے میتھیمیٹکس ہے اسلامیات ہے اردو ہے ایٹی سی تو اس حوالے سے یہ جو میری ویڈیو ہے آپ کے لیے بڑی ہیلپفل ثابت ہوگی دوستو آپ نے گوگل میں جا کر لکھنا ہے یہاں پر گیٹ سبجیکٹ پیپر ڈسٹیبیوشن کریکولہ اور آپ اسے جب سرچ کریں گے تو سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے گیٹ سبجیکٹ پیپر ڈسٹیبیوشن کریکولہ آگیا ہے یہ کچھ انفرمیشن آپ کے سامنے منشن ہے آپ اس انفرمیشن کو ریڈ کر سکتے ہیں جبکہ جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ گریجوئیٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ گیٹ سبجیکٹ پیپر ڈسٹیبیوشن کریکولہ یعنی کہ اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ دی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر ون سے لے کر سیریل نمبر سکسٹی تھری تک یہاں پر سبجیکٹ دی ہوئے ہیں اور یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو ادھر دین انگلیش ریزننگ اور انیلیٹیکل ریزننگ ہیں یہ ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں جن کی لسٹ میں نے دی ہوئی ہے تو اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ پر یہاں اپنا مارکس ڈسٹیبیوشن کور کنٹینٹس کنٹینٹس آف دی ٹیسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر جا کر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو میٹیریا یہ جو لسٹ ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور آپ اسے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو میں نے زوالو جی کے حوالے سے لسٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہے اب یہاں پر کور ایریاز جو ہیں یہ منشن ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے کور ایریاز کو میں نے ڈسکس کیا تھا اسی طرح سے یہ زوالو جی کے کور ایریاز ہیں یہ یہاں پر ڈسکس ہو چکے ہیں یہ آپ اسی طرح سے سیم اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ اسی طرح سے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کور ایریاز کنٹینٹ ایریاز ایریاز آپ یور سبجیکٹ ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ تیاری کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کور ایریاز ہیں پرسنٹ ایج ہے یہاں کنٹینٹس منشن ہے اور آگے ان کی ویٹیج منشن ہے اسی طرح سے دوستو بیک چلتے ہیں ہم دوبارہ سے جا کے ہم کسی اور سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں وہ اور سبجیکٹ فار ایجیمپل فیزکس اور ایجیوکیشن دونوں میرے سبجیکٹ ہیں ماسٹر میری فیزکس میں ہے جبکہ ایم فیل ایجیوکیشن میں ہے اور پی ایڈی سکالر بھی ایجیوکیشن میں ہوں میں تو اب فیزکس کو چیک کرتے ہیں اس کے کور ایریاز اور ان کی جو ویٹیج ہے وہ کیا ہے آپ جب اسے کلک کریں گے دوستو تو یہ ایک جو لسٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ اس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی لسٹ کو جا کر چیک کر سکتے ہیں فولڈر میں جہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ ہوئی تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیزکس کے جو کور ایریاز ہیں یہاں پر کنٹینٹس منشن کی ہوئے ہیں ساتھ ان کی پرسنٹیج منشن کی ہوئے ہیں آپ یہ مزید یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل ہے کہ آپ کن کنٹینٹس کو اور کس کس کنٹینٹ ایریہ کو آپ تیار کریں گے اور کس کنٹینٹ ایریہ کی جو ویٹیج ہے وہ زیادہ ہے اور کس کنٹینٹ ایریہ کی ویٹیج کم ہے یہ پیپر ڈسٹیبیوشن مارکس ڈسٹیبیوشن دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ کوئی ایسا پورشن جو آپ کو مشکل لگتا ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مارکس ڈسٹیبیوشن ویٹیج ہے وہ بھی کم ہے تو آپ اسے ڈراب بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ان کنٹینٹ ایریہ پر فوکس کریں گے جن کی جو مارکس ویٹیج ہے وہ زیادہ ہے یا میکسیمم ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میڈیکل فیزکس فائی پرسنٹ ہے سیمی کنڈکٹر فیزکس فائی پرسنٹ ہے اسی طرح سے ہم پیچھے چلتے ہیں یہ ایٹ پرسنٹ آ رہے ہیں سولیڈ سٹیٹ فیزکس ہے اسی طرح سے جو نیکلئر اینڈ آسٹرو فیزکس ہے ایٹ پرسنٹ ہے اسی طرح سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکٹر مگنیٹک تھیوری ہے وہ ففتین پرسنٹ ہے تو یہ جو کنٹینٹ ایریاز مارس ڈسٹیبیوشن لسٹ ہے یہ دیکھنے کے بعد آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی ایسے کنٹینٹ ایریاز جن کی ویٹیج زیادہ ہے آپ انہیں پہلے نمبر پر تیار کریں گے اور ایسے کنٹینٹ ایریاز جن کی پرسنٹیج کم ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج آپ دیکھیں اس میں الیکٹر مگنیٹک تھیوری کی پرسنٹیج ففتین پرسنٹ ہے الیکٹرونکس کی ٹین پرسنٹ ہے سیمیلرلی جو کلاسیکل میکینکس ہے اس کی بھی ٹین پرسنٹ ہے کوانٹم میکینکس کی ایٹ پرسنٹ ہے اسی طرح سے جو ہے سالیڈ سیٹ فیزکس اس کی جو مارس ڈسٹیبیوشن ویٹیج ہے وہ ایٹ پرسنٹ ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ ان کو تیار کریں گے نیوکلیر اینڈ آسٹرو فیزکس ہے اس کی بھی جو ویٹیج ہے وہ ایٹ پرسنٹ ہے تو ان دی اینڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایریاز آپ کو تیاری کرنے میں ڈیفکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ اس کی ویٹیج کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ان کو ڈراب کر دینا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹ ایج ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے تمام سبجیکٹس آپ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے اپنے سبجیکٹ کا جو کانٹینٹ ایریاز ہیں اور مارکس ڈسٹریبوشن ویٹیج ہے وہ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز جو آپ نے دیکھی اچھی لگی ہیں تو انہیں لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد میری ان ویڈیوز کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ میری ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں اور گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ کے حوالے سے وہ جو تیاری ہے اپنی بہترین سے بہترین کر سکیں یاد رہے کہ اگر آپ پراپر تیاری کرتے ہیں گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ کی تو انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ ایٹی پلس میں مارکس جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی کاوش کے ساتھ ہی اور آپ کے لئے دعا گو ہوں میں کہ آپ اپنے گیٹ سبجیکٹ کے ٹیسٹ کو پراپر طریقے سے تیار کریں اور ایٹی پلس مارکس حاصل کریں تو نیکسٹ اپ ڈیٹ تک کے لئے میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ